میں محسن علیہ قداج کی سب سے بڑی قبر یہ ہے کہ انزمام اللک جنہوں نے حالی میں قومی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری سمالی تھی از ایک چیف سیلیکٹر اور ان کے کچھ اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایک اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے انزمام اب ٹک کر رہیں گے سنائیہ دیا گیا ہے انزمام اور ان کے ذرائع اور جو قریبی ان کے لوگ ہیں ان کے جانب سے کہ انزمام شاید اب پی سی پی سے اپنی جان چھوڑا لیں کیا ورلڈ کپ کے دوران انزمام پہ یہ فیصلہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے ٹیم پر کیا اثرات پڑیں گے اور وہ کون کون سے معاملات ہیں جو کہ انزمام کو تنگ کرنے سب کی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہماری اس ویڈیو میں ان سے بزاری شہر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اجلی تھوڑا سا انزمام کے حوالے سے بتا دیں جنہیں کہ انزمام حالی میں جب زکا عشرف صاحب نے چار سمالا تھا تو انزمام حضاد صاحب کو انہوں نے چیف سیلیکٹر کے دور پر لائیا تھا ایزیا کپ اور پھر ورلڈ کپ اس سے پہلے ایک دو سیریز ایسی تھی جس میں انہوں نے سکارڈ اناؤنس کیا لیکن ہر سکارڈ میں انزمام نے کچھ زیادہ نہیں کیا انزمام نے بس اتنا ہی کیا کہ ایک عدد فہی مشروف کو ان کر لیا اور وہ بھی سنا یہ گیا کہ کسی تبلیغی بائی کی سفارش پر انہوں نے ان کیا تھا فہی مشروف کو اور اس کے بعد آپ اس سکارڈ میں بھی دیکھنے انزمام چاہتے تھے کہ سرپراز جائیں سرپراز نہیں کہ ہاریز گئے پھر انزمام ان کمپنی چاہتے تھے کہ شاداب خان کو ایز ای وائس کیپٹن نہ لے کے جائے جائے تو ان کو بھی جو ہے وہ ایز ای وائس کیپٹن لے کے گئے اور ابھی جو سب سے بڑی خور یہ ہے کہ انزمام کی جو حالیہ پرفارمسز پاکستان کی اور سپیشلی جو انڈیا کے خلاف میچ تھا اس کی حوالے سے بھی انزمام مطمئن نہیں ہے ان کی دو چپ کلیشن چل رہی ہے ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور دوسری زدکہ آشب کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ وہ چاہتی تھے کہ شیرو دن سے ہی اسامہ میر کو آزمایا جائے انسٹرڈ اف شاداب کیونکہ شاداب کی جو قوم تھی ایزیا کب میں وہ پورا پاکستان دیکھ کر رہا تھا لیکن انسٹرڈ اف ڈیٹ بابر آزم جو کہ مرشد کہتے ہیں انزمام اللہ کو انہوں نے شاداب خان کے ساتھ ہی کنٹینیو کیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور معاملات تھے جن کے اوپر جسنا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے سے یہ جب کلیش چل رہی تھی کہ انزمام ان کمپنی چاہتے تھے کہ سر فراز ایمن کو انکلوڈ کیا جائے لیکن بابر آزم نے تھوڑا سا زد کی اور رزوان اور شاہین تھی کہنے پر انہوں نے اس وقت محمد حارس کو ٹیم کے ساتھ کہلی کیا ہے جو کہ اس وقت فریبنگ لیزر میں اور ابھی بیمار میں ہیں زکا شب صاحب کے ساتھ معاملات ہم کی یہ چل رہے ہیں کہ حالی میں انزمام الحق کو انہوں نائنٹین کی بھی جو سیلیکشن ہے اس کا چیپ بنایا گیا تھا اس کا چیئرمن بنایا گیا تھا اور انہوں نائنٹین کے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ انزمام الحق نے ہی سیلیکٹ کرنے تھے اور ابھی خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور جو اپوائیمنٹ ہے کوچ کی وہ زکا شب صاحب نے کر دیا اور وہ جو کوچ ہیں وہ انزمام کو پسند نہیں ہیں انزمام یہ چاہتے تھے کہ محمد یوسف کو لائے جائے جو کہ پاکستان کے لیجنٹری بلے باز ہیں انزمام کے ساتھ میڈل آرڈر کو کافی عرصہ تک سہارا دیتے تھے تقریباً چھے سے سات سال تک پاکستان کے لیے انزمام اللہ کو اور محمد یوسف میڈل آرڈر میں اپنی جو خدمات ہیں وہ سر اجام دیتے تھے اس سے پہلے بھی محمد یوسف بھی پاکستان کریگٹ ٹیم کے بیڈی کنسلٹنٹ رہ چکے ہیں لیکن انزمام یہ چاہتے تھے کہ جو انڈر نائنٹین کا سٹیکچر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے محمد یوسف جیسے بلے باز کے ضرورت ہے جو کہ ٹیم جو اوپر انویسٹ کرے اور وہی انڈر نائنٹین کی ٹیم جو ہے پھر محمد یوسف کے کہنے پر اس کو ہم نیشنل ٹیم میں لے گئے لیکن یہ پاکستان پکستان ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتائے کہ آئے دن چینجز آ جاتی ہیں اور انزمام اگر اتنی لمبی سوچ کیا تھے تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ زکار شب کے ساتھ ان کے معاملات کچھ خراب ہیں اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ایک تو ٹیم کے اوپر ان کا اتنی دسترس نہیں ہے جو بھی بابا رازم نے کہا وہ انہوں نے سیلیکٹ کیا اور اس کے علاوہ جو ابھی تک ٹیم سیلیکشن چلی ہے وہ بھی ان کی دسترس میں نہیں کی اور اس کے بعد جو انڈر نائنٹین کے وہ ہیڈ کوٹ لگانا چاہتے تھے وہ محمد یوسف کو لگانا چاہتے تھے تو انہوں نے یوسف کسی اور کی اپائیمنٹی ہے شاید عمر کی کسی طرح کے نام گردش میں ہے جن کی اپائیمنٹ ہوئی ہے اور زکار شب کے ساتھ جو ان کی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اور آندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اور دماغہ نظر آئے گا اور شاید ورڈ کپ کے دورانی نظر آئے شاید ورڈ کپ کے بعد نظر آئے لیکن یہ دماغہ ظنور ہوگا جو کہ انزمام اگر کی شکل میں ہوگا کرکٹ کو اور جو چیف سیلیکٹر کام کر رہے ہیں سیلیکٹس کے میٹھے کے چیئر میں نے اسے وہ عطیفہ دے سکتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ بڑا انپارچونٹ ہوگا اسلام علیکم